نمشکار دوستو آج کے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے آج کے ویڈیو میں جانیں گے کہ آج کل کے ٹرینڈ کے اکارڈنگ بہت سارے لوگ اپنے کان میں میری طرح سونے کی بالی پہننے کے اچھک ہیں اور اسے ایک فیشن کی طرح لیا جا رہا ہے کان چیدن ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا بہت ہی اچھا اپائے ہے کان چیدن کیسے کیا جاتا ہے کن کن چیزوں کے لیے یہ مددگار ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں کن لوگوں کو اپنے کان میں کیا چیز پہننی چاہیے اس سے کون سے گرہ آپ کے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں یا کیا چیزیں نہیں پہننی چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں دوستو ہمارے کان کتو گرہ کے ہوتے ہیں یہ ہمارا پورا کان کتو کا ہے اور یہ جو پورا حصہ ہے یہ ہمارے کتو گرہ کے ساتھ connected ہونے کی وجہ سے ہماری spine کو ہمارے back bone کو ہمارے urinary track کو اور ہمارے بچوں کو represent کرتا ہے دوستو جب ہم اپنے کان چھیدن کرواتے ہیں تو ہمارا کتو نیک اسر دینا شروع کر دیتا ہے کان چھیدن کرتے سمیں اس کو چاندی کی تار سے کان چھیدن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں سونے کی بالی پہننے کا چلن ہے دوستو کان کتو کے ہیں اور اس میں چاندی کی بالی کا پہننا سہی نہیں مانا جاتا جب ہم کانوں میں چاندی کی بالی پہن لیتے ہیں تو ہمارا چندرما پیڑت عوستہ میں آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن جب ہم اپنے کانوں میں سونے کی بالی پہنتے ہیں یا سونے کی تار پہن لیتے ہیں تو ہمارا کتو اور برسپتی دونوں کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور دونوں اچھ فل دینا شروع کر دیتے ہیں چاندی کی بالی پیسوں کی کمی کی وجہ سے کچھ لوگ پہن لیتے ہیں لیکن چاندی کی بالی پہننے کا نقصان زیادہ ہے اور اس سے آپ کا فنینشل فلو کم ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم اپنے کانوں میں سونے کی تار پہنتے ہیں یا سونے کی بالی پہنتے ہیں تو اس سے گروہ اور کتو دونوں سٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کتو ہماری ایش کا مالک ہے ہماری ٹرائولنگ کا مالک ہے ہمارے ہر طرح کے گھومنے فرنے کا مالک ہے اور برسپتی ہمارے کنڈلی کے پانچ گھروں کا مالک ہے دوسرا گھر جو کی پیسے کا ہے پانچوں گھر بچوں کا نوہ گھر دھرم کا اور بزرگوں کا گیاروہ گھر پروفٹس کا اور باروہ گھر ہر طرح کی لکشریز کا تو جب برسپتی ہم کانوں میں سونے کی بالی جب پہنتے ہیں تو برسپتی جب مضبوط ہو جائے گا تو ان پانچوں گھروں کے ریگارڈنگ جو ہماری لائف کے میجر فل ہیں ان پانچوں چیزوں کے فل جو ہیں وہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں یعنی ہمارے پیسے میں ہمارے پریوار میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں اولاد پیدا کرنے میں کوئی بھی اڑچن نہیں آتی بچوں کی جو سہت ہے بچوں کی جو ودیہ ہے ہماری اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ پرموٹ ہو جاتی ہے ہمارا دھرم کے پرتی ہمارا جو رجحان ہے بزرگوں کی جو عزت ہے بزرگوں کی سہت ہے وہ بڑھ جاتی ہے 11th house کے ریگارڈنگ جو پروفٹس ہیں یعنی ہماری لائف میں جو بھی انکمنگز آنی ہیں ان سب انکمنگز کے ہمارے پروفٹس کے جو فل ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور بارمہ گھر جو کی لکشریز کا ہے جو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو بنگلا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پیسوں کو انجوائے بھی کر سکے تو وہ بارمہ گھر کے جو بیڈ پلیئرز کا جو فل ہے جو موکش کا فل ہے ان سب فلوں میں بھی وردھی ہو جاتی ہے کانوں میں سونے کی بالی پہننے سے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بزرگ تھے دادا جی ہیں یا پردادا جی ہیں ان لوگوں نے بھی اپنے کان میں سونے کی بالی پہننے رکھی ہوتی تھی تو اس کا کیا کارن تھا دوستو ہمارے کان کا جو یہ حصہ ہے جہاں پر میں نے بھی سونے کی بالی پہننے رکھی ہے اس میں اس کان کے اس حصے میں ایک ایسی نس ہوتی ہے جو کی ہمارے جو فرنٹ پرائیویٹ آرگنز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے تو جب اس میں برسپتی کا اثر یعنی سونے کا انش جو ہے مل جاتا ہے اور برسپتی ہماری عزت آبرو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فیملی کی جو رسپیکٹ ہے جو ہماری فیملی ویلیوز ہیں ان سب کا سینچاو ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں اس انسان میں ایڈ آن ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس سے کی اس کا عزت اس کا رتبہ اس کے پریوار میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ہماری سیکشول پاورز جو ہیں وہ کنٹرول میں رہتی ہیں اس سے انسان کی سیکشول پاورز ٹرانگ بھی ہوتی ہے اور کنٹرول میں بھی رہتی ہے یعنی ایسا انسان کوئی بھی غلط کرم نہیں کرتا اسی لیے پرانے سمیں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو سال دو سال کے اندر اندر اس بچے کے کان شیدن کروا کے اس میں سونے کی تار پہنا دی جاتی تاکہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہو تو اس کے پرائیویٹ آرگنز کے ریگارڈنگ بھی کوئی پرابلم نہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سیکشول پاورز ہیں وہ کنٹرول میں رہیں اسی بہاف میں آج کے جو آپ مندروں میں جا کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً ہر مندر کے اندر پجاری جو ہیں وہ کھڑاویں پہنتے تھے یعنی جو وہ پنڈت اپنے مندر میں چپل کا استعمال نہیں کرتے کھڑاما ہوتی ہیں لکڑی کی جس کے اوپر پیروں کے انگوٹھے سے پکڑنے کے لیے لکڑی کا اس طرح سے گول سے قسم کا ایک ہولڈر بنا ہوتا ہے جس کو پیروں کے انگوٹھے اور انگلی کے بیچ میں ایسے پکڑ کر وہ کھڑاما کا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو انگوٹھے پیر کے انگوٹھے اور انگلی کے بیچ میں جو نس ہوتی ہے وہ بھی پرائیوٹ آرگن سے کنیکٹیڈ ہوتی ہے تاکہ جو مندر کا پوجاری ہے اس کا بھی اپنی ان سیکشول پاورز پر کنٹرول رہے اور اس کا دھیان جو ہے وہ پاٹھ پوجا میں لگا رہے دوستو ہمارا جتنے بھی پرانے ریت ریواج ٹرڈیشن وہ سب سائنٹیفک اور لوجیکل رہتے ہیں بس ان کو جاننے کی دیر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ بتاتا ہوں کہ کون سی بالی نہیں پہننی چاہیے دوستو یہ جو بات میں نے بتائی کہ جو جنٹس ہیں ان کو کبھی بھی چاندی کی بالی نہیں پہننی ہے اور ان کو جب بھی بالی پہننی ہے سونے کی بالی پہننی ہے اور سپیشلی یہ جہاں بالی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک سونے کی پتری ہے جو اندر کی طرف جنٹس ایرنگ اسے بولتے ہیں اس طرح کی بالی پہننی ہے جو کی پائپ نہ ہو پائپ والی بالی جو ہے اس میں بدھ کا اثر ہوتا ہے جو کی پہننی جائز نہیں ہے کیونکہ جب بدھ یا کسی بھی پائپ کا کتو سے کنسرن ہوگا ہمارے کانوں سے کنسرن ہوگا تو بدھ کتو کے تعلق میں کتو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لئے جنٹس کو کبھی بھی پائپ والی بالی نہیں پہننی چاہیے سمپل سونے کی تار پہننے تو زیادہ اچھا ہے اس کے بعد جب جو لیڈیز آٹیفیشل ایرنگ پہننے سے ان لیڈیز کو کتو یورینی ٹریک بھی ہے اور آٹیفیشل جلری جو ہے اس میں آپ اکثر دیکھیں گے پیتل ہے تامبہ ہے جو کی کتو کے ساتھ کنیکٹ ہونے سے اچھا نہیں رہتا ان کو سکن کی پرابلم ز آنی شروع ہو جاتی ہیں کچھ لیڈیز کو آٹیفیشل ایرنگ سوٹ ہی نہیں کرتی ان کان کی سکن خراب ہو جاتی ہے اور آٹیفیشل ایرنگ پہننے والی لیڈیز کو اکثر گائنی پرابلمز یورینی ٹریک کے ریگارڈنگ پرابلمز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اس لئے آٹیفیشل ایرنگ آبوائیڈ کرتا ہے تو لیڈیز خود شکر ہیں اس لئے لیڈیز اپنے کانوں میں ڈائیمنڈ کی سٹرڈز یا ڈائیمنڈ کی ایرنگ پہن سکتی ہیں لیکن جنٹ اپنے کانوں میں کوئی بھی ڈائیمنڈ یا کوئی بھی سٹون والے سٹرڈز جو ہیں وہ آوائیڈ کریں یہ چیزیں بچوں کے لیے بھی اتنی ہی سہائک ہیں جو میل بچے ہیں یعنی کی جو لڑکے ہیں چھوٹی عمر میں جن کے گھر والے کان چھدو آنا چاہتے ہیں ان کو بھی سونے کی تار پہنائیں اور جو لڑکیاں ہیں ان کے کانوں میں آپ سونا یا کوئی بھی اور سٹون یا ڈائیمنڈ پہنائے جا سکتے ہیں اگر جن لوگ اپنے کانوں میں ڈائیمنڈ پہنتے ہیں تو ان کو اپنے کریئر کے ریگارڈنگ سٹرگل ان کا بڑھ جاتا ہے اور کانوں میں ڈائیمنڈ پہننے سے وہ اپنے کریئر کے پرتی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بار بار کریئر بدلنے کی طرف ان کی سوچ بڑھ ہو جاتی ہے اور ان کو ہیلت ایشوز جو آتے ہیں وہ الگ سے اس لئے کوشش کریں اپنے کانوں میں سوننے کی ایرنگز پہنیں ڈائیمنڈ کی ایرنگز آوائیڈ کریں لیڈیز کچھ بھی پہن سکتی ہیں یہ ایک ایک بہت شکریہ ویڈیو سننے کے لئے دھنی واد